اسلام علیکم کیا حال ہیں تو جناب آج کی سب سے بڑی خبر کے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب عرف پیار سے جو ان کو چاچو کہتے ہیں وہ بن گئے ہیں تو اگر کسی کو بلیم کیا جائے پی ٹی آئی میں کہ کس کی وجہ سے بنے ہیں باوجود اس کے کہ شروع میں ان کے پاس 92 سیٹس تھیں تو خان صاحبی بنتے ہیں جن کو بلیم کیا جائے میں اب آپ کو اس کی ساری ریزن بتاتا ہوں پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جن کے بارے میں دو ہزار بائیس میں جب وہ شہباز شریف صاحب پہلی بار وزیر اعظم بنے تو وقتی طور پہ ان کو روک دیا گیا تو بڑا مذاکر آیا گیا تھا کہ شروعانی وہیں پہ ٹنگی رہی گی تو شروعانی انہوں نے صرف پھر ایک بار نہیں پہنی دوسری بار بھی پہن لیے تو آپ یوں تھی ہے بھائی آپ فیس بک پہ ٹویٹر پہ ٹرینٹ چلا کے رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا وہ دوسری بار وزیر اعظم بن گیا بھائی پہلے تین بار بنا ہوا تھا وہ بھی دو بار بن گیا تو کسی کو بلیم کرنا جاتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں بلیم کرنا چاہیے وجہ یہ ہے کہ عمران صاحب کا وہی مسئلہ آ جاتا ہے وہ اپنے علاوہ کسی کو وزیر اعظم تو بنتا دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں یہ جو ساری پیٹ میں جل جو درد ہوتی ہے عمران خان کو وہ یہی ہے کہ صرف وہ سمجھتا ہے کہ شروانی میں فٹ بیٹھتا ہے باقی نہ اپوزٹ پارٹی کے نہ ویدن دی پارٹی کو شروانی میں فٹ بیٹھتا ہے حالانکہ نائنٹی ٹو سیٹس تھیں پیپلز پارٹی نے اشارہ بھی کیا تھا پیپلز پارٹی بلاول کا ٹیلٹ تھا بلاول اگر کیونکہ وہ نون کے خلاف ہے آنے والے دنوں میں آپ کو ہودی بزا چل جائے گا وہ نون کے خلاف ہے تو جب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ملتا تو وہ آرام سے بنا لیتے اپنی کیا کہتے ہیں حکومت اور نائنٹی ٹو سیٹس زیادہ تھی تو جس طرح شروان شریف بن ہے وزیراعظم تو ان کی طرف سے بن جاتا لیکن کیونکہ یہ عمران خان کو پتا تھا وہ نہیں بنانا چاہتا بات وہیں پہ آ جاتی ہے حفیظ اللہ نیازی جو اس کے بہن ہوئی ہے کہ اس کی جو ذہنی جو حالت ہے سیاسی جو اس کا لیول ہے وہ شاہ دولہ شاہ کی چوئی سے بھی چھوٹا ہے تو وہ اس کے پیچھے دو محرکات ہیں ایک تو یہ کہ ذاتی پرسنیلٹی کہ he is everything جو کہ mostly ہوتا ہے یہاں پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سیاسی شعوری نہیں ہے وہ دوسروں کو جو شعور بانٹنے جاتا ہے اپنا شعور اس کا مرمک چکا ہوا ہے تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا کوئی نہیں بن سکتا بچارے پی ٹی آئی والوں کا مسئلہ پتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ پی ٹی آئی والوں کو دیکھنا ہے یہ تقریباً وہ سارے ہیں جو کہ یا پیپلز پارٹی میں جگہ نہیں ملے یا نون لیگ میں جگہ نہیں ملے یا ان سے ناراض تھے تو یہ ہے سارے بچے کھوچے ان کا سروائیول نہیں ہے کہ ادھر ادھر جائے جو بھی نوٹیبل ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ کدھر ہیں یا تو آئی پی پی میں چلے گئے ہیں وہ اب میں خیالے وہاں سے بھی فیز آؤٹ ہو جائیں گے آئی پی پی بھی ختم ہی ہو جائے گی یا وہ کیا کہتے ہیں خاموشی سے چپ کر کے بیٹھ گئے جو اس میں ہیں ان کا سروائیول اور کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی میں جو اس وقت موجود ہیں وہ کہیں پہ بھی اور سروائیول نہیں کر سکتے اس وقت سے پی ٹی آئی میں مجبورن ہے عمر ایوب کو دیکھ لیں اتنی پارٹیاں تبدیل کر چکا ہوا ہے پر وہ سب جھوٹے سب مکار چرتے سورج کو سلام کرنے والے ہیں پر انشاءاللہ یہ جس چرتے سورج کو سلام کر رہے ہیں یہ بھی غروب ہونے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو یہ بھی غروب ہو جائے گا تو یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ گھٹیا اب یہ سیاسا شروع کر رہے ہیں ایک سٹپ تو انہوں نے لے لیا ہے کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں وہ بھی اس ویسے بیٹھے ہیں کیوں کہ عمران خان نہیں ہے یہی عمران خان ہوتا تو انہوں نے اس وقت باہر دھنہ دیا ہونا تھا اپوزیشن میں میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پارٹی اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتی یہ میرے خانے جو بیٹھ بھی رہی ہے وہ سیاسی جو شعور تھوڑا سا رکھتے ہیں ان کی وجہ سے بیٹھ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کریں کیونکہ آپ کا سروائیول ہوتا ہی وہیں پہ ہے باہر آپ کتنی بار بیٹھ جاؤگے کتنی بار لوگوں کو تنگ کر دوگے کتنی بار اپنے ہینڈسوم ازم سے لوگوں کو امپریس کر دوگے اس طرح نہیں چلتا وہ جو دو ہزارت چودہ میں بھی تھوڑے بہت بندے آئے تھے نا وہ بھی مین وجہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ تھی ادروائز کس نے آنا تھا وہ ناچگانوں والوں نے آنا تھا صرف جسٹ اونلی دیٹ ویسے تھے تب بھی زیادہ ناچگانے والی تھے پرگرام بھی اس ویسے کیا تھا کہ لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے کیونکہ اٹریکشن ہوگی تو آئے گی نا پر اینی ہاؤ کم اپ ٹو دی پوائنٹ آف پرائیم منسٹر تو پاکستان کے یہ جو ہے نا بائیسویں یا چوبیسویں یا آئی تھنک یہ پرائیم منسٹر بن گئے ہیں تو مجھے ویسے اتنا لانگ ٹرم نہیں لگتے وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کوئیلیشن ہے نا وہ مجھے نہیں لگتی کہ چلے گی باتوں کے ترشپن سے پتا چل رہا ہے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ آگے جا کے چیزیں تن کریں گی میرا یہ تجزی ہے کہ یہ شاید زیادہ دینا چلے یا چل بھی جائے گی تو گھستے گی گو کہ یہ اس لحاظ سے اچھا ہوا ہے کہ کابینہ مسلم لکڈون کی ہے تاکہ جو فیصلے ہیں اس میں کوئی ڈرامے بازی نہ ہو گو کہ اس میں ایک اینگل یہ آ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ گی ہم تو کابینہ میں تھے نہیں تو ہمارے پہ برڈن نہیں آتا پر دوسری طرف اچھی بات جائے گا کہ نون کو ذرا تھوڑا سا کھل کے کھیلنے کا موقع مل جائے گا تو ایک بار پھر امنان خان کو مبارک ہو کہ شباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر آزم بن گئے ہوئے ہیں thanks to his policy کس کس طرح اس نے بے وکوفیاں کی last جس کی وجہ سے election نہیں کروائے پتہ نہیں کیوں یہ election سے بھاگتا ہے election نہ کروانے کی وجہ سے پہلے بلہ چھینہ بلہ چھیننے کی وجہ سے وہ اپنے نام سے پارٹی میں نہیں آسکی اپنے نام سے پارٹی میں نہیں آسکی سنی اتحاد کانسل کا نام لیا اور سنی اتحاد کانسل نے کہہ دیا کہ جی ہمیں مقصود نشستے نہیں چاہیے تو وہ بھی گئی تو کہاں کہاں پہ ظلیل اخوار نہیں ہوا پر یہ ہے کہ آپ کو ٹوٹر پہ اور فیس بک پہ یہ سب سے بڑی کامیاب اور بڑی زبدست پارٹی آپ کو نظر آئے گی ادھر وائز گراؤنڈ پہ یہ زیرو پارٹی ہے اپنے لیے خود گڑا کھوتی ہے اور پھر رونا دھونا جس طرح عورتوں کی طرح ہوتا ہے ٹپیکل عورتوں کی طرح کہ ہائی ہائی مہتے مر گئی اور پھر یہ رونا دھونا کر دیتے ہیں پھر کچھ صحافی ساتھ اور پیٹ صحافی اور جو پراپرٹی ٹائکونز ہیں جن کا جیو نام نہیں لے سکتا ملک ریاض صاحب کا ان کی بیس پہ یہ سارے کام چلتے ہیں ادھر وائز میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہی کام یہ سارے کام آپ ایک فر در ٹائم بینگ یہ سوچیں کہ جو سارے کام ٹی ٹی آئی نے کیے ہیں اپریل دو ہزار بائیس سے جب سے یہ نکالے گئے ہیں اب تک یہی کام اگر نون لیگ والے کرتے تو یوتھی حضرات کیا باتیں بناتے یعنی کہ نو مئی کا واقعہ کرتے پنجاب اسیملی سے بھاگ جاتے کے پی کے اسیملیاں توڑ دیتے اپنے الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہ کراتے کسی اور پارٹی میں جا کے مخصوص نشستیں کھو بیٹھتے اور اس کے علاوہ دھرنے دیتے فلوپ جیل بھرو تحریکے کرتے فلوپ ڈرامے کرتے تو کیا یوتھی یہ کہتے زلیل کر کے رکھ لینا تھا کرتے تو شاید دل میں ابھی بھی عمران خان کو زلیل ہوں گے پر کیونکہ اس کے ساتھ پیسے جو ہیں وہ ڈالر مشروط ہیں اس وجہ سے وہ یوتھی شاید وہ کرتے نہیں ہیں پر اینی ہاؤ کتنا کریں گے اب اپنی جو غلطی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہوت سے یہ جب جانیں گے تو ہوتی شرمندہ ہوں گے لیکن چڑیاں چک گئیں کھیت اللہ حافظ